السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف فائف کلاس ہای ایو می اللہ بلیس یو آمین ایم جور انگلیس ٹیچر میں فاتمہ این ٹوڈے ار لیکچر نمبر فور ار لیکچر نمبر فور ایس ایس ای بچوں ایس ای کہتے ہیں مضمون کو جیسے ہم مردو میں مضمون لکھتے ہیں میرا گر یا میرا سکول یا میرا پسندیدہ استاد سیم اسی طرح آج ہم نے انگلیس میں ایس ای لکھنا ہے اوکی سٹوڈنٹس نو ٹیل می ہیو یو ایور ونٹ آؤٹ فور مورننگ وارک کیا آپ کبھی صبح کی سہر کیلئے گئے ہیں باہر ڈیو یو نو مورننگ وارک is very important فور ار ہیلت ہماری صحت کے لئے مورننگ وارک بہت ضروری ہے جو لوگ صبح صبحے رہے اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد مورننگ وارک کے لئے جاتے ہیں ان کی صحت پر اچھی رہتی ہے اور وہ تندرستو تمانا بھی رہتے ہیں and today our topic is morning walk now we write most of all we ready our notebooks with formation and to write topic topic ہے morning walk early to bed and early to rise may command healthy, wealthy and wise کہتا ہے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند, دولت مند اور اقل مند بناتا ہے morning walk is good for health صبح کی صحت جو ہے وہ صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے get up early in the morning میں صبح صبح رہے اٹھتا ہوں I say my prayers and go to the park میں اپنی نماز پڑھتا ہوں اور پارک میں چلا جاتا ہوں the park is full of people پارک جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوتا ہے I exercise there میں وہاں ورزش کرتا ہوں the morning breeze is very fresh صبح کی جو تازہ ہوا ہوتی ہے جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تازہ ہوتی ہے I take long breeze کہتا ہے میں ایک لمبا سانس لیتا ہوں the green grass and trees looks very beautiful کہتا ہے سبزگاس اور جو درختیں وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں then I come back home پھر میں گھر واپس آ جاتا ہوں I take my breakfast میں اپنا ناشتہ کرتا ہوں I change my clothes میں اپنے کپڑی تبدیل کرتا ہوں and go to school اور school جاتا ہوں morning walk keeps me active and fresh کہتا ہے سبو کی سہر مجھے رکھتی ہے چوست اور ترو تازہ so students now hear the end of your essay kindly learn it and do written practice stay blessed at home Allah Hafiz سبستہ